ابتدائیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم کشف المحجوب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اے ہمارے رب اپنی بارگاہ سے ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملہ میں ہمیں رہ راست کی توفیق عطا فرما اللہ تعالی ہر خوبی کا سزاوار ہے جس نے اپنے اولیاء پر اپنی بادشاہت کے اسرار کھولے اور اپنے اسفیاء کے لیے اپنی حیثیت و جبروت کے راز منکشب فرمائے اور اپنی شمشیر عظمت و جلال سے محبوبوں کا خون بہایا اور عارفین کو اپنے وسال کی چاشنی کا مزہ سکھایا وہی اپنی بینیازی اور کبریائی کے انوار کے ادراک سے مرداد دلوں کو زندگانی عطا فرماتا ہے اور اپنے اسما کی محق کے ساتھ معرفت الہی کی خوشبو سے انہیں لطف دوز ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب اور ازواج متاہرات رضی اللہ پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام نازل ہو ابتدائیہ اے طالب راہ حق اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی سعادت مندی نصیب فرمائے جب تم نے مجھے اپنے سوال کے ذریعہ اس کتاب کی درخواست کی تو میں نے استخارہ کیا اور خود کو دلی واردات اور باطنی القا کے حوالہ کر دیا جب استخارہ میں ازنِ الہی حاصل ہو گیا تو میں نے تمہاری مقصد برعاری کی خاطر اس کتاب کے لکھنے کا عزمِ سمیم کر لیا اور اس نوشہ کا نام کشف المحجوب رکھا امید ہے کہ اربابِ فہم و بصیرت اس کتاب میں اپنے سوالات کا جوابِ عی بجھل کمال پائیں گے بعد اللہ تعالیٰ سے استغانتِ توفیق کی استدعہ ہے کہ وہ اس نوشہ کو تمام و کمال کرنے میں مدد فرمائے اظہار و بیان اور نوشت میں اپنی قوت و طاقت پر اعتماد پر بھروسہ کرنا درست نہیں وَبِاللہِ التوفیق اپنا نام تحریر کرنے کی وجہ شروع میں جو اپنا نام تحریر کیا ہے اس کی دو وجہیں ہیں ایک وجہ خاص حضرات کے لیے ہے اور دوسری وجہ عام لوگوں کے لیے لیکن جو وجہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ جب اس علم سے بہرہ و ناواقف کوئی ایسی نئی کتاب دیکھتے ہیں تو اس میں مصنف کا نام کسی جگہ نظر نہیں آتا تو وہ کتاب کو اپنی طرف منصوب کر لیتے ہیں یعنی یہ کتاب میری تصنیف ہے جس سے مصنف کا مقصد ناکام ہو جاتا ہے حالانکہ مصنف کی تعلیف و تصنیف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ اس کا نام زندہ پائندہ رہے اور پڑھنے والے طالبان حق کے مصنف کو دعا خیر سے یاد کرتے رہیں ایسا حادثہ میرے ساتھ دو مرتبہ پیش آ چکا ہے اہلا حادثہ یہ ہوا کہ ایک صاحب میرے اشعار کا دیوان مستعار لے گئے پھر انہوں نے واپس نہیں کیا میرے پاس اس نسخہ کے سوا کوئی اور نسخہ نہیں تھا ان صاحب نے میرے نام کو حضف کر کے اپنے نام سے اس دیوان کو مشہور کر دیا اس طرح میری محنت انہوں نے ضائع کر دی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے دوسرا حادثہ یہ پیش آیا کہ میں نے علم تصوف میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام منحاج العابدین رکھا تھا ایک کمینہ خسلت چرب زبان شخص نے جس کا نام میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا اس نے شروع سے میرا نام چھیل کر اور اپنا نام درج کر کے آپ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ میری تصنیف ہے حالانکہ اس کی عملیت اور قابلیت کے جاننے والے حضرات اس پر ہنستے تھے بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر بے برکتی مسلط کر دیا اور اپنی بارگاہ کے طالبوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا دوسری وہ وجہ خاص حضرت کے لیے یہ ہے کہ وہ جب کسی کتاب کو اپنے علم کے مطابق اس نظر سے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس کا مصنف و معلف نہ صرف یہ کہ اس علم کا دانا ہے بلکہ وہ اس فن کا ماہر و محقق ہے تو اس کتاب کی قدر کرتے ہیں اور اسے پڑھ کر یاد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اس طرح وہ اپنا گوھر مقصود اس کتاب سے حاصل کر لیتے ہیں اس تصنیف کو شروع کرنے سے پہلے اس تصنیف کی طرف اس لیے متوجہ ہوا کہ حق تعالیٰ کے حقوق اور اس کے عداب کی حفاظت پر عمل کیا جائے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دوستوں کے لیے اس کا حکم فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَعِذَا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ اور جب تم قرآن کریم پڑھو تو شیطان مردود کی فرے بکاریوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو النقل آیت 98 استعاذہ استخارہ اور استعانہ سب کے ایک ہی مفہوم معنی ہیں مطلب یہ کہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کی سپرد و حوالہ کر کے ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس میں مدد حاصل کرو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنا اسی طرح سکھایا جس طرح قرآن کریم کی تعلیم دی ہے بندہ کو جب اس پر کامل یقین ہو جاتا ہے کہ تمام کاموں کی بھلائی قصب و تدبیر پر موقوف نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کی مشیط و رضا پر موقوف ہے اور ہر نیک و بد اور خیر و شر اسی کی جانب سے مقدر ہوا ہے اور بندے کو بجوستسلیم و رضا کوئی چار اکار نہیں ہے تو لا محالہ بندہ اپنے تمام کام اس کے سپرد کر کے اس کی مدد چاہتا ہے تاکہ تمام افعال و احوال میں نفس کی شرارتوں اور شیطان کی دخل انتازیوں سے محفوظ رہے اور اس کے تمام کام خیر و بخوبی اور راست روی سے انجام پائیں اس لیے بندہ کے لیے یہی ضروری و مناسب ہے کہ تمام کاموں میں استخارہ کرے تاکہ اللہ تعالی اس کے کاموں کو ہر زیان و نقصان اور خلل و آفت سے محفوظ فرمائے وَبِاللَّهِ الْتَوْفِيقِ باطنی الْقَا کے حوالہ کرنے کی وجہ اب رہا میرا یہ کہنا کہ میں نے خود کو دلی واردات اور باطنی الْقَا کے حوالہ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں نفسانی اغراض شامل ہوتی ہیں تو اس کام سے برکت چاہتی رہتی ہے اور سرات مستقیم سے دل ہٹ کر کجروی اختیار کر لیتا ہے اور انچام بخیر نہیں ہوتا نفسانی اغراض کی شکلیں نفسانی اغراض کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو اس کی غرض پوری ہوگی یا نہ ہوگی اگر اس کی غرض پوری ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ ہلاکت میں پڑ گیا اس لیے کہ نفسانی اغراض کا حاصل ہونا دوزخ کی کنجی ہے اور اگر اس کی نفسانی غرض پوری نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے دل کو نفسانی غرض سے بے پروہ کر دے گا اور ایسی خواہش کو دل سے دور کر دے گا کیونکہ اس میں اس کی نجات مزمیر تھی اور یہی جنت کے دروازے کی کنجی بھی ہے جیسا کہ ارشاد حق تعالیٰ ہے کہ وَنَحِلْ نَفْسَ عَنِلْ حُوَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَا اور بندے نے نفس کی خواہشات سے باز رکھا تو جنت ہی اس کا مسکن ہے سورہ النزاد آیت چالیس اور اکیالیس کسی کام میں نفسانی دخل یہ ہے کہ بندہ اپنے کام میں حق تعالیٰ کی خوشنودی کو ملحوس نہ رکھے اور وہ اس میں نفس کے فتنوں سے نجات پانے کی طلب نہ کرے کیونکہ نفس کے فتنوں کی کوئی حدود و غائط نہیں ہے اور نہ اس کی حوصکاریوں کا کوئی شمار ہے اس کا تفصیلِ ذکر مناسب مقام پر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جواب کے لیے عظمِ سمیم کی وجہ مدعائے نگارش یہ ہے کہ تمہاری مقصد برعاری کی خاطر اس کتاب کی نوشت کا عظمِ سمیم کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے چونکہ مجھ سے سوال کر کے مجھے اس کا اہل اور صاحبِ علم و بصیرت جانا اور اپنے مقصود برعاری کے لیے رجوع کر کے ایسے جواب کی استعدا کی جس سے پورا پورا فائدہ حاصل ہو سکے اس لیے مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں تمہارے سوال کا حق ادا کروں جب استخارہ کے ذریعے تمہارے سوال اور استعدا کا حق ہونا ظاہر ہو گیا تو میں نے عظمِ سمیم اور حسنِ نیت کے ساتھ قامل طور پر جواب دینے کا ارادہ کر لیا تاکہ شروع سے آخر تک تکمیلِ جواب میں حسنِ نیت اور عظم و ارادہ شامل رہے بندہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو ابتدائے عمل سے ہی نیت شامل ہوتی ہے اگرچہ دوران عمل اسے کوئی خلل ہی واقع کیوں نہ ہو لیکن بندہ اس میں معذور و مقصور ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نیت المومن خیر من عملہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے لہٰذا ابتدائے عمل میں نیت کرنا اس سے بہتر ہے کہ بغیر نیت کے عمل شروع کیا جائے کیونکہ تمام کاموں میں نیت کو عظیم مرتبہ اور برہان صادق حاصل ہے نیت میں جس قدر خلوص ہوگا اس عمل کا عجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا اس لیے کہ بندہ نیت ہی کے ذریعے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہوتا ہے حالانکہ ظاہری عمل میں نیت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا اسے یوں سمجھو کہ ایک شخص نے دن بھر فاقع کیا لیکن وہ اس فاقع سے کسی ثواب کا مستحق نہ بنا لیکن اگر اس نے روزے کی نیت کر لی تو وہ ثواب کا بھی مستحق بن گیا حالانکہ ظاہر عمل میں نیت کا کوئی اثر نہیں آتا اسی طرح اگر کوئی مسافر کسی شہر میں عرصہ دراز تک بودھ و باشت رکھے تو وہ بھی وہاں کا باشندہ نہ کہلائے گا اور بدستور مسافر ہی رہے گا لیکن اگر اس نے کم از کم پندرہ دن کی اقامت کی نیت کر لی تو اب مقیم سمجھا جائے گا شریعت متحرہ میں اس قسم کی بے شمار مثالیں موجود ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل کی ابتدا میں نیک نیت کرنا ضروری ہے واللہ تعالی عالم وجہ تصمیع اب رہا میرا یہ کہنا کہ اس نوشتہ کا نام کشف المحجوب اردو ترجمہ کا نام السلوک علی المحجوب رکھا تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ کتاب کے نام سے ہی معلوم ہو جائے کہ کتاب کے اندر کس قسم کے مزامین ہیں خصوصیت کے ساتھ جب اہلِ علم و بصیرت کتاب کا نام سنیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس میں کیسے مزامین ہیں قشفِ حجاب کی تحقیق اے طالبان حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ اور محبوبان بارگاہ عزدی کے سوا سارا عالم لطیفہ تحقیق سے محجوب و مستور ہے چونکہ یہ کتاب راہ حق کے بیان کلماتِ تحقیق کی شرح اور حجابِ بشریت کے کشف میں ہے لا محالہ اس کتاب کے لیے اس کے سوا اور کوئی نام موضوعوں صحیح ہو سکتا ہی نہیں چونکہ حقیقت کا منکشف ہونا در پردہ اور مستور اشیاء کے فناؤنا پید ہونے کا موجب ہوتا ہے جس طرح موجودہ اور حاضر کے لیے پردہ اور حجاب میں ہونا موجب ہلاکت ہوتا ہے یعنی نزدی کو قریب جس طرح دوری کی طاقت نہیں رکھتا اسی طرح دوری بھی نزدی کو قرب کی برداشت نہیں رکھتی اسے اسی طرح سمجھو کہ وہ کیڑے جو سرکہ میں پیدا ہوتے ہیں اگر انہیں سرکہ سے نکال کر کسی اور چیز میں ڈال دیں تو وہ مر جاتے ہیں یا وہ کیڑے جو کہیں اور پیدا ہوں گے اگر ان کو سرکہ میں ڈال دیا جائے تو وہ مر جائیں گے اسی طرح حقائق اشیاء کے معنی و مطالب اس پر کھلتے ہیں اور منکشف ہوتے ہیں جس کو خاص اسی لیے پیدا کیا گیا ہو ان کے ماں سوا کے لیے یہ ممکن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف ہر مخلوق کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کے حصول کی راہ اس پر آسان کر دی گئی ہے ہجابات رینی و غینی انسان کے لیے وہ پردے جو راہ حق میں اس پر مانے اور حائل ہوتے ہیں دو قسم کے ہیں ایک کا نام ہجاب رینی ہے جو کسی حالت میں اور کبھی نہیں اٹھتا اور دوسرے کا نام ہجاب غینی ہے اور یہ ہجاب جلد تر اٹھ جاتا ہے ان کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اپنی ذات ہی راہ حق میں پرداؤ حجاب بن جاتی ہے یہاں تک کہ ان کے نزدیک حق و باطل دونوں یقصہ اور برابر ہو جاتے ہیں اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ان کی اپنی صفتیں راہ حق میں پرداؤ حجاب ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ اپنی تباو سرشت میں حق کے متلاشی اور باطل سے گریزہ رہتے ہیں ذاتی ہجاب کا نام رین جو کبھی ہی زائل نہیں ہوتا ہجاب رین کے معنی یعنی رین جس کے معنی زنگ آلود ہونے اور ختم جس کے معنی مہر لگنے اور تبا جس کے معنی تھپا لگنے کے ہیں یہ تینوں لفظ ہم معنی اور ہم مطلب ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا قَلَّا بَلْرَانَ أَلَا قُلُوبِهِمَّا قَانُوا يَكْسِبُونَ یہ لوگ ہرگز راہ حق قبول نہ کریں گے بلکہ ان کے دلوں پر رین یعنی ہجاب ذاتی ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں المتففین آیت تیراسی اس کے بعد حق تعالیٰ ان کا حال ظاہر کرتے ہوئے فرماتا ہے بشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں البقرہ آیت 6 پھر ظاہر حال بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ ادم قبول حق کی علت بیان فرماتا ہے کہ خاتم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی البقرہ آیت 7 حجاب غین کے معنی غین جس کے معنی اوٹ اور ہلکے پردے کے ہیں یہ وصفی حجاب ہے کسی وقت اس کا پایا جانا اور کسی وقت اس کا زائل ہو جانا دونوں جائز و ممکن ہیں اس لیے کہ ذات میں تبدیلی شازو ناظر بلکہ ناممکن و محال ہے اور غین یعنی صفات میں تبدیلی جائز و ممکن ہے مشائخ طریقت رحمم اللہ اور ممکن الارتفا صفات یعنی حجاب غینی کے بارے میں اور ناممکن الارتفا حجاب یعنی حجاب رینی جو کہ ذاتی ہے کے بارے میں لطیف اشارات سے بیان کرتے ہیں چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رین وطنات کے قبیل سے ہے اور غین خطرات کے قبیل سے وطنات وطن کی جمعہ ہے جس کے معنی قائم اور پیدا رہنے کے ہیں اور خطرات خطرے کی جمعہ ہے جس کے معنی آرزی اور ناپائداری کے ہیں اسے اسی طرح سمجھو کہ پتھر کبھی آئینہ نہیں بن سکتا اگرچہ اسے کتنا ہی سیکل اور صاف و شفاف کرنے کی کوشش کی جائے لیکن اگر آئینہ زنگالود ہو جائے تو تھوڑا صاف کرنے سے وہ مجلہ اور مصفح ہو جائے گا اس کے وجہ یہ ہے کہ تمام پتھر کے اندر تاریخی اور آئینہ کے اندر چمک اس کی ذاتی اور اصلی خوبی ہے چونکہ ذات واصل قائم اور پائدار رہنے والی چیز ہوتی ہے اس لیے وہ کسی طرح زائل نہیں ہو سکتی اور صفت چونکہ آرزیوں ناپائدار ہوتی ہے اور وہ قائم اور باقی رہنے والی چیز نہیں ہوتی اس لیے وہ جلد ہی زائل ہو جاتی ہے میں نے یہ کتاب ان لوگوں کے زنگ قدورت دور کرنے کے لیے لکھی ہے جو جواب غینی یعنی پردہ صفاتی میں گرفتار ہیں اور ان کے دلوں میں نور حق کا خزانہ موجود ہے تاکہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے وہ ہجاب اٹھ جائے اور حقیقی معنی کی طرف انہیں راہ مل جائے لیکن وہ لوگ جن کی سرشت و عادت ہی انکار حق ہو اور باطل پر قائم و برقرار رہنا ہی جن کا شعار ہو وہ مشاہدہ حق کی راہ سے ہمیشہ محروم رہیں گے ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب پچھ فائدہ مند نہ ہوگی والحمدللہ علیہ نعمت العرفان مجیب کا فرض میں نے جو ابتدا میں یہ کہا ہے کہ اس نوشتہ میں اپنے سوال کا جواب علی وجل کمال پاؤگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غائط کو جان لیا ہے اس لیے کہ مجیب کو جب تک سائل کے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غائط معلوم نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنے جواب میں مسائل کی تسلی اور تشفی کیسے کر سکتا ہے کیونکہ مشکل درپیش آنے پر ہی سوال کیا جاتا ہے اور جواب میں اس مشکل کا حل پیش کیا جاتا ہے اگر جواب میں اس اشکال کو حل نہ کیا جائے تو ایسا جواب سائل کو کیا فائدہ پہنچائے گا اور اشتعال کا حل بغیر معارفت اشکال ناممکن ہے اور میرا یہ کہنا کہ اپنے سوال کا جواب علی وجل کمال پاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی سوال کے لیے اجمالی جواب ہوتا ہے اور جامع سوال کے لیے جامع جواب لیکن جب سائل اپنے اجمالی سوال اور اس کے مراتب درجات سے باخبر ہوتا ہے یا یہ کہ مبتدی کے لیے تفصیل کی حاجت ہوتی ہے تو مجیب کا فرض ہے کہ جواب میں اس کا پاس و لحاظ رکھے اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت عطا فرمائے چونکہ تمہاری غرض یہی تھی کہ میں تفصیل کے ساتھ طریقت کے حدود و اقسام بیان کروں جو ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں خواہ وہ مبتدی ہو یا متوسط و عالی اس لیے میں نے تفصیل کو اختیار کر کے سوال کے جواب میں یہ کتاب مرتب کی ہے وَبِاللَّهِ الْتَوْفِيقِ استعانت و توفیق کی حیثیت میں نے جو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے استعانت کرتا ہوں اور اس سے توفیق کی استدع کرتا ہوں کہ وہ اس نوشتہ کو مکمل کرنے میں میری مدد فرمائے تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ناصر و مددکار نہیں ہے وہی ہر نیکی و بھلائی کا معاین و مددکار ہے اور زیادہ سے زیادہ توفیق کے مرحمت فرماتا ہے حقیقی توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر عمل میں بلفعل اپنی تائید فرمائے اور اس عمل پر اسے عجر و ثواب کا مستحق بنائے توفیق کی صحت و درستگی پر کتاب سنت اور اجمع امت شاہد و ناتک ہے البتہ فرقہ معتظ اللہ اور قدریہ نے اس کا انکار کیا ہے یہ لوگ لفظ توفیق کو تمام معانی سے خالی کہتے ہیں گویا وہ اس لفظ کو بے معنی اور محمل تصور کرتے ہیں مشایخ طریقت کی ایک جماعت کہتی ہے کہ توفیق اس قدرت کا نام ہے جو بوقت استعمال نیکیوں پر حاصل ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو حق تعالیٰ ہر حال میں اسے نیکیوں کی بیشتر توفیق کو قوت انہائت فرماتے ہیں جو اس سے قبل اسے حاصل نہ تھی باوجود یہ کہ عالم و وجود میں بندے کا ہر حرکت و سکون اسی کے فیل و خلق سے واقع ہوتے ہیں یہاں صرف اتنا سمجھانا چاہیے کہ بندہ جو خدا کی عطا کردہ قوت سے طاقت و نیکی بجا لاتا ہے اس کو توفیق کہتے ہیں کیونکہ یہ کتاب اس مسئلہ کی تفصیل بیان کرنے کا موضوع نہیں ہے بتایا جا سکے کہ کون سی خاص حال تو قوت مراد ہے لہٰذا اسی پر اکتفا کر کے تمہارے سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں قبل اس کے کہ میں جواب میں اپنا قلام و بیان شروع کروں تمہارے سوال کو بینہ نقل کر دوں اور اس سوال سے اپنے کتاب کی ابتدا کروں وَبِاللَّا حِلْتَوْفِيق صورتِ سوال حضرت ابو سید غزنوی رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے تحقیقی طور پر بیان فرمائیے کہ طریقت و تصوف اور ان کے مقامات کی کیفیت اور ان کے مذاہب و اقوال اور رموز و اشارات کیا کیا ہیں اور یہ کہ اہلِ طریقت و تصوف اللہ تعالیٰ سے اس طرح محبت کرتے اور ان کے دنوں پر تجلیاتِ ربانی کے اظہار کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور یہ کہ اس کی ماہیت کے کنا کے ادراک سے اقلیں ہجاب میں کیوں ہیں اور نفوس انسانیاں اس کی حقیقت سے کیوں منفرد ہیں اور صوفیاء کرام کی ارواح کو اس کی معارفت سے کیسے راحت و آرام ملتا ہے نیز اس زمن میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ بھی بیان فرمائیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانہ میں خاص کر اس علاقہ کے لوگ درحقیقت علمِ طریقت سے دور ہو کر ہوا و حوث میں گرفتار ہو چکے ہیں رضاِ الٰہی سے کنارہ کش ہو کر علماء حق کے طریقے سے بھٹک چکے ہیں آج لوگ طریقت و تصوف کے مدعی نظر بھی آتے ہیں تو وہ درحقیقت اصل طریقت کے برخلاف عمل کرتے ہیں اور طریقت کو بدنام کرتے ہیں لہٰذا ایسے استداد و صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مقام تک رسائی حاصل ہو جائے جہاں تک اہلِ زمانہ کی دسترس نہیں ہے اس مقام پر وہی حضرات فائز ہوتے ہیں جو خاصانِ پارکاہِ حق ہیں اور تمام ارادت مندوں کی وہی مقصود و مراد رہی ہے اور وہ اس کے حصول کی خاطر ہر چیز سے کنارہ کش رہے ہیں جس طرح کہ اہلِ معرفت وجودِ حق کی معرفت میں ہمیں خاص و عام مخلوق سے بے نیاز رہے ہیں اس کے برعکس ان ظاہری مدیانِ تصوف نے صرف ظاہری عبارتوں پر اکتفا کر رکھا ہے اور دلو جان سے ہجاب کے خریدار بن کر اور تحقیق کی راہ چھوڑ کر اندھی تقلید کے خوگر بن گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ تحقیق نے بھی اپنا چہرہ ان مدیانِ ساہری سے چھپا لیا ہے اور عوام اپنی موجودہ حالت میں مگن رہ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق کو پہچان لیا ہے اور خواست اسی میں خوش ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی تمنا موجود ہے اور ہمارے نفس میں اس کی احتیاج اور سینوں میں اس کی محبت پائی جاتی ہے اپنے اپنے مشاغل میں منہمک رہتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ سب رویتِ الٰہی کے شوق میں ہیں اور دل میں جو اچھی خواہشات اُبھرتی ہیں وہ محبتِ الٰہی کی تپش ہے اسی طرح مدیانِ سلوک اپنے ادعا کے سبب قلیتاً محروم ہو گئے ہیں ارادت مندوں نے ریاضت و مجاہد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اپنے فاسد خیالات کا نام مشاہدہ رکھ لیا ہے حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علمِ تصوف میں اس سے قبل بقصرت کتابیں لکھی ہیں لیکن وہ سب کی سب زائع ہو چکی ہیں اور جھوٹے دعوے داروں نے ان بعض باتوں کو مخلوقِ خدا کا شکار کرنے کی خاطر چھین لیا ہے اور باقی سب کو گم کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے چونکہ حاسدوں کا ہمیشہ یہی شیوہ رہا ہے انہوں نے سرمایہ حسد و انکار کو ہی نعمتِ خداوندی جان رکھا ہے چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے نکل تو کیا مگر پڑھ نہ سکے اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھ تو لیا مگر معانی و مطالب سے بہراور رہے انہوں نے نہ صرف لفظ و عبارت کو پسند کیا اور اسی کو لکھتے اور یاد کرتے رہے وہ کہتے ہیں کہ ہم علمِ تصوف و معرفت میں باتیں کر رہے ہیں حالانکہ یہ لوگ انتہائی بدنصیبی و محرومی میں گرفتار ہیں طبقات کا یہ تفاوت اسی بنا پر ہے کہ علمِ تصوف اور معرفتِ الٰہی کبریتِ احمر تانبے کو سونا بنانے والی سرخ اکسیر کی مانند ہے جو سب کو عزیز و مرغوب ہے کبریتِ احمر یعنی سرخ گندھک جب مل جاتی ہے تو وہ کیمیا ہوتی ہے جس کی ایک چٹکی بہت سے تانبے کو خالص سونا بنا دیتی ہے غرض یہ کہ ہر شخص ایسی دوا کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس کے درد کا درما بن سکے اس کے سوا اس کی اور کوئی خواہش نہیں ہوتی اسی مفہوم میں ایک بزرگ کا شیر ہے قل من فی فواد ہی وجعہ ہر وہ شخص جس کے دل میں درد ہے یطلبو شیئن یوافق الوجعہ وہی چاہتا ہے جو درد کے موافق ہے جس کی بیماری کی دوا کوئی حکیر ترین چیز ہو وہ مروارید و مرجان کی جستجو میں سرگردان کیوں پھرے اور جوہرات کی ماجون یا دوال مسک بنانے کی کوشش کیوں کرے علمی طریقت و حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ بردر ہے ہر کہہو مہ کو یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس سے قبل بکسرت جہل نے بھی مشایخ طریقت کی علمی کتابوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے اسرارِ الٰہی کے خزانے ان کے ہاتھوں میں پڑے تو وہ چونکہ اس کی حقیقت سے بے بہرا تھے گویا کلاہدوز جاہلوں اور ناپاک و کمینہ جلد سازوں کی ماندان کے ہاتھ لگ گیا انہوں نے ٹوپیوں کے اسطر اور ابو نواز کے شیروں کے دیوان اور فضول و لغوں افسانوں اور کہانیوں کی مانند اسرارِ الٰہی کے خزانوں کے ساتھ سلوک کیا بلا شبہ جب بادشاہ کا باز کسی بوڑی عورت کے جھونپڑے پر اترے گا تو وہ اپنے بالوں پر ہی اکھڑوائے گا اہلِ زمانہ کا شکوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانہ میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت حبجہ کا نام عزت تکبر کا نام علم اور ریاکاری کا نام تقویٰ رکھ لیا ہے اور دل میں کینہ کو چھپانے کا نام حلم مجادلہ کا نام مناظرہ مہاربہ اور بےوقوفی کا نام عظمت نفاق کا نام وفاق آرزوِ تمنا کا نام زہد حضیانِ طبع کا نام معرفت نفسانیت کا نام محبت الہاد کا نام فقر انکارِ وجود کا نام تصوف بے دینی و زندقہ کا نام فنہ اور نبیِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقت رکھ لیا ہے اور اہلِ دنیا کی آفتوں کو معاملہ کہنے لگے ہیں اسی بنا پر عربابِ معانی اور عارفانِ حقیقت نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے اور گوشہِ خلوت میں رہنا پسند کر لیا ہے انہی جھوٹے مدیانِ جہان کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے جس طرح خلافدِ راشدہ کے اختتام کے بعد اہلِ بیتِ اتھارِ رزوان اللہِ علیہم اجمائن پر آلِ مروان کا غلبہ ہو گیا تھا اس حقیقت کا انکشاف شہنشاہ اہلِ حقائق برحانِ تحقیق و دقائق حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے دور میں پھنس گئے جس میں نہ تو اسلام کے عداب ہیں اور نہ جہلیت کے اخلاق ہیں اور نہ عام انسانی شرافت کے طور و طریق حضرت شبلی علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ عرب کے شاعر متنبی کا یہ شعر زمانِ حال کے لوگوں کی بلکل صحیح تصویر ہے اللہ سے دنیا داروں کی تمنا اونٹ سوار کی منزل ہے تو جو بھی غم سے دور رہے وہی آخرت میں عذاب آنے والا ہے دنیا مقامِ اسرارِ الٰہی ہے اے طالب حق اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرمائے خوب سمجھ لو کہ میں نے اس جہان کو اسرارِ الٰہی کا محل اور کائناتِ عالم کو اس کا مقام اور آیانِ ثابتہ کو لطائف و اسرار کی رہائش پایا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء و محبین ہی خوب جانتے ہیں یاغراز و جواہر، اناسر و اجرام اور تمام اجسام و تبائے ان اسرارِ الٰہی کے حجابات ہیں مقامِ توحید میں ان کا اثبات شرک ہے یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو محلِ حجاب بنایا ہے تاکہ اپنے اپنے عالم میں ہر طبیعت حق تعالیٰ کے فرمان سے سکون و قرار حاصل کر سکے اور اپنے وجود کو اس کی توحید میں گم کر دے چونکہ اس جہان میں روحیں اپنے جسموں کے ساتھ ملحق ہو کر مقامِ اخلاص سے ہٹ کر ایسی مغرور ہو گئی ہیں کہ ان کی اقلیں اسرارِ الٰہی کے ادراک سے آجز اور وہ روحیں کر بحق سے مستور و محبوب ہو گئی ہیں جس کا انجام یہ ہوا کہ آدمی اپنی ہستی کے سبب غفلت کی تاریکی میں غرق ہو گیا اور مقامِ خصوصیت میں اپنی ہستی کے حجاب کے سبب عیبدار بن گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَا فِي خُزْرِ قسم ہے زمانہ کی بلا شبہ انسان دھاٹے میں ہے الْأَصْرِ آیت 1-2 اور فرمایا اِنَّهُ قَانَ ظُلُومًا جَهُولًا بے شک انسان ظالم و نادان ہے الْأَحْزَابِ آیت بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا پھر ان پر روشنی ڈالی ترمزی جلد دو تو یہ حجاب اس جہان میں اس کے لیے اختیار طبع بن گئی کیونکہ اس نے اپنی طبیعت اور اپنی عقل سے اس میں تصرف کیا حتیٰ کہ اس نے نہ صرف جہل و نادانی کو پسند کیا بلکہ ان حجابات کا وہ دل و جان سے خریدار و متوالہ بن گیا یہی وجہ ہے کہ وہ جمالِ قشف سے بے خبر اور اسرارِ الٰہی کی تحقیق سے بے پرواہ بن گیا اور وہ اپنی عارضی مسکن میں خوش رہ کر اپنی فلاح و نجات سے غافل ہو گیا اس طرح وہ توحیدِ باری سے بے علم جمالِ احدیت سے بے خبر اور ذائقہِ توحید سے نہ آشنا ہو گیا روح جسم کی ترکیب سے مشاہدہ حق کی تحقیق سے محروم ہے اور دنیاوی حرس و تمامِ مبتلا ہو کر حق کی طرف رجوع و انعبت سے بے بہرا ہو گیا اور نفسِ حیوانی نے جو حیاتِ حقیقی کے سوا ہے اس کے ناتکہ کو مشبور کر دیا یہاں تک تمام حرکات و خواہشات نفسِ حیوانی کے تابع ہو کر رہ گئیں پھر یہ حالت ہو گئی کہ سوائے کھانے پینے، سونے اور شہوانی خواہشات کے کسی چیز کا ہوش نہ رہا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اولیاء کو ان تمام باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے ارشاد ہے اہلِ دنیا کو چھوڑ دو تاکہ وہ کھائیں، نفع اٹھائیں اور تمناوں میں مگن رہیں ان قریب پتا چل جائے گا الہجر آیت تین اسی لیے ان کو خوبو اور عادت و تینت ہی یہ ہے کہ ان پر اسرارِ الہی مخفی رہیں اور حق تعالیٰ کی توفیق و انعیت سے محروم رہ کر ہمیشہ زلیل و خوار ہیں یہاں تک کہ وہ اس نفسِ امارہ کے جو ہمیشہ برائے کا حکم دیتا ہے متی و تابع ہو جائیں یاد رکھو یہ بہت بڑا ہجاب ہے اور یہی ہر برائی و شر کا ممبہ اور سرچشمہ ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے انن نفسَ امارہ بسو بے شک نفس ہر برائی کا زبردست حکم کرنے والا ہے یوسف آیت تریپن اس تمہیدی نصیحت کے بعد تمہارے سوال میں جو مقاصد ہیں ان کا بیان شروع کرتا ہوں وہ مقامات و ہجابات ہیں ان کا بیان لطیف پیرائیہ میں مرتب کرتا ہوں اور اہلِ علم و عرفان کی عبارتوں کو شرح کے ساتھ اور بقدرِ ضرورت اقوالِ مشائخ کو شامل کرتا ہوں نیز عجیب و غریب حکایتوں کو بیان کر کے فہم مقاصد میں تمہاری مدد کرتا ہوں تاکہ تمہاری مقصد برعاری ہو جائے اور زہری علوم کے علماء کو بھی معلوم ہو جائے کہ طریقہِ تصوف کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخیں میوہدار ہیں اور وہ اس حقیقت سے روشناس ہو جائیں کہ طریقت کے تمام مشائخ صاحبانِ علم معرفت تھے اور وہ اپنے مریدوں کو اس علم کے سیکھنے کا شوق دلاتے تھے اور اس پر قائم رہنے کا ذوق پیدا کرتے تھے وہ کسی حالت میں لہو و غلو کا اعتبار نہ کرتے تھے اور کبھی بھی یہ حضراتِ قدس کسی واہی تواہی میں نہیں پڑے بقسرت مشائخِ طریقت اور علماءِ معرفت نے تصوف و طریقت میں کتابیں تصنیف فرمائیں اور اسرارِ ربانی کو دلیل و برہان کے ساتھ لطیف عبارتوں سے ثابت کیا ہے وَبِاللَّهِ الْتَوْفِيقِ موسیقی